ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا تین سو روپے میں علاج کروائیں علاج نہ ہوا تو ہزار روپے واپس ایک آدمی نے سوچا ہزار روپے کمانے کا اچھا موقع ہے وہ کلینک میں آیا اور کہا مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر باکس نمبر بائیس ہے دھوا نکالو اور اس کو تین کترے پلاؤ نرس نے پلا دیئے مریض یہ کیا یہ تو پیٹرول ہے مریض ڈاکٹر بولا مبارک ہو آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا لاؤ تین سو روپے مریض کو غصہ آیا کچھ دن بعد وہ پھر گیا اب ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہیں مریض ڈاکٹر صاحب میری یاد داشت کام نہیں کرتی ڈاکٹر باکس بائی سے دوا نکالو اور اس کو تین کترے پلاؤ مریض لیکن وہ دوا تو زبان کے ذائقے کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب مبارک ہو آپ کی یاد داشت بھی واپس آگئی لاؤ میرے تین سو روپے سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا ڈاکٹر نے کہا اس کے دو ٹیسٹ ہوں گے سردار نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اب کیا ہوگا میری ماں تو انپڑھ ہے پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کے لاتا پپو کا سر پھٹ گیا ہسپتال گیا تو ایمرجنسی وارڈ میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے پوچھا ٹانکے لگوانے ہیں پپو غصے سے بولا نہیں پیکو کروانی ہے سردار ڈاکٹر سے ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے ڈاکٹر روزانہ دو کلومیٹر پیدل چلا کرو دو سال بعد سردار نے ڈاکٹر کو فون کیا اوے خانہ خراب کے بچے وزن تو کم ہو گیا مگر ہم اغوانستان پہنچ گیا اگر ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ